بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو قرآن دازی کا نتیجہ ایک اپریل دوہزار بیس پندرہ ہزار پرائز بانڈ پیارے سے دوستو ہم اس لیے پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ اچھے سے سمجھ لیں کرفیو لگا ہوا ہے باہر نکلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے پیارے سے دوستو اور نہ آپ کو باہر نکلنے دیں گے ساری دکانے بند ہیں تو پیارے سے دوستو اس چینل پہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ مل جائے گی آپ لوگوں کو پندرہ ہ پرائز بانڈ کا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ انام اسی چینل پہ مل جائے گا لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سرکویسٹ کرتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیجئے تاکہ سب سے پہلے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو اسی چینل پہ مل جائے تو ہم سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساری ڈیٹیلز جاننے کے ل یہ ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے www.todayjobs786.com آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پہ آنا اس ویب سائٹ پہ سب سے پہلے ہم لسٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے پیار سوستو اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ سب سے اوپر پرائز بانڈ کا اپشن نیو کا ایڈ نظر آ رہا ہوگا اس میں جو پندرہ ہزار پرائز بانڈ فیصلہ باد میں قرآن دازی ہوگی ایک اپریل د ہزار بیس اس کی مکمل ڈیٹیلز مل جائیں گی ڈرا نمبر ایڈی ٹو ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کی جو ڈیٹیلز ہوگی وہ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے جیسے کہ اس کے پہلے نام کی بات کی جائے تو تین کروڑر پہ ہے دوسرے نام کی بات کی جائے تو ایک کروڑر پہ ہے اور تیسرے نام ایک لاکھ پچاسی ہزار پہ کا ہوگا جو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی ج لسٹ ہوگی آپ لوگوں کو ایک اپریل دوہزار بیس کو سب سے پہلے ہماری اسی ویب سائٹ پہ صبح نو بجے اپلوڈ کر دی جائے گی تو آپ لوگوں نے اس ویب سیٹ کا جو لنک ہوتا ہے وہ لکھ لینا ہے www.todayjob786.com تاکہ آپ لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہ بنے اور آپ گھر بیٹھے آرام سے چیک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ ہم ویڈیوز جو انعام ہوتے ہیں وہ چینل پہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں اور و ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے جن تک یہ نہیں پہنچ سکتی پیارے سوز تو اللہ حافظ